السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے عجائبات و کرامات سحل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے عجائبات و کرامات سے پہلے پہل یہ دیکھا کہ میں ایک تنہائی کے مقام میں گیا جہاں میرے کلب کو تقریبِ الہی کے مزہ آیا اور وہ جگہ اچھی معلوم ہوئی اور نماز کا وقت آ گیا میری عدد ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنے کی تھی لڑکپن سے مجھے پانی نہ ملنے کی وجہ سے گم اور رنج کرتا تھا ناگہا ایک ریش نظر پڑا جو دو پاؤں سے چل رہا تھا اس کے ہاتھوں میں پانی سے بھرا ہوا سبز گڑا تھا دور سے معلوم ہوتا تھا کہ آدمی ہے میرے قریب آ کر اس نے گڑا سامنے رکھ دیا اور سلام کیا میرے جی میں ایک علمی اعتراض پیدا ہوا اور میں نے پوچھا کہ یہ پانی اور گڑا کہاں سے آیا اس ریش نے کہا اے سہل ہم لوگ وحوش ہیں اہل اللہ میں سے جو لوگ اللہ کے محبت اور توقع میں تعلقات چھوڑے ہوئے ہیں بس ہم اپس میں کچھ تذکرہ کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی کہ سہل تشدید وضو کے لیے پانی تلاش کر رہے ہیں میں نے یہ گڑا ہاتھ میں لیا تو میرے پہلو میں دو فرشتے تھے میں ان کے قریب گیا انہوں نے جو اوپر سے اس گڑے میں پانی ڈالا مجھے پانی کی گرنے کی آواز بھی آئی سہل فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے گشی تاری ہو گئی جب افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ گڑا میرے سامنے بھرا ہوا ہے اور ریش کا پتہ نہیں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس سے اور کچھ بات نہ کی اور میں نے اس پانی سے وضو کیا اور پینا چاہتا تھا کہ آواز آئی اے سہل اس پانی کے پینے کا ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا وہ گڑا میرے سامنے ہل رہا تھا ناگہا میری نظر سے گائب ہو گیا نامعلوم کہاں گیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ